مجھو دا سو برس پہلے خط عمر نے لی ہی کھا تھا مجھو دا سیدنا و سندنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد عبدو و رسوله سلاللہ تعالی علیه و علی آلی و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذ يرفعوا ابراہیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السمیع العليم وقال النبی صلی اللہ علیه و سلم من بنان الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیه و سلم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن على ذلك لمن الشاهدین و الشاکرین اللہم صلی علیه و سندنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم زی وقار عظیم المرتبت صدر اجلاس باکمال زی استعداد عالم دین نقیب اجلاس ایسٹیج پہ جلوہ افروز چترپور و قرب جوار سے تشریف لائے ہوئے مقتدر علماء کرام آج کے اس خوبصورت اجلاس کے خطیب اول ہمارے صوبہ جھارکن کے اُبھرتے ہوئے نوجوان عالم دین حضرت مولانا مفتی منیر الدین القاسمی مددز اللہ العالی محتمی مدرسہ ارشد العلوم چھتر بر قدرما اور آج کے اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرنے والے عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب دل خیر آبادی میرے نوجوان دوستوں بزرگوں پردانشی میری ماں اور بہنوں آج سے تقریباً ایک سال قبل اسی محلے میں اسی مسجد عائشہ کی زمین کی خریداری کے نسبت سے اجلاس ہوا تھا اور اس میں میری حاضری ہوئی تھی اور الحمدللہ میں نے اس موقع پر یہاں کے تمام ذمہ داران نوجوان اور خواتین اسلام کا جذبہ میں نے دیکھا تھا اور اب ایک سال کے بعد آج اسی مسجد کی سنگِ بنیاد کے لئے آج کا یہ جلسہ مناطق کیا گیا ہے اور سنگِ بنیاد کے لئے ہمارے سوبے کے بہت عظیم شخصیت فقیح العصر مخزن علوم و فنون عارف باللہ حضرت اقدس مولانا مفتی ندر توحید صاحب زیدہ مجدہو شیخ الحدیث جامعہ رشید علوم چترہ کو آپ حضرات نے مدو کیا ہے جو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے اور انہی کے ہاتھ سے مسجدِ عائشہ کی سنگِ بنیاد بھی رکھی جائے گی جیسا کہ مجھ سے پہلے حضرت معانہ صلاح الدین صاحب اور دل خیر آبادی صاحب نے میرے متعلق آپ لوگوں کو بتایا ابھی چند دنوں قبل میرا آپریشن ہوا تھا میں سچی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق مجھے جلسے میں نہیں آنا چاہیے لیکن مفتی شمیم صاحب اور حافظ کامل صاحب کا اس قدر اسرار ہوا اور آخیر میں انہوں نے یہ مجھ سے فرمایا کہ آپ تقریر نہیں کریں گے ہم لوگوں کو منظور ہے لیکن آپ کو آنا ہے تو میں آگیا لیکن یہاں آنے کے بعد انہوں نے یہ بات نہیں دور آئی کہ تقریر نہیں کرنی ہے آتے ہی چلے گئے کہ اسٹیج پر چلنا ہے چلیے اتنے علماء یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ہمارے محترم عالی جناب شہزاد انور صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں میری نگاہ ان کے اوپر پڑی اور بہت ذمہ دار لوگ سب مسجد کے صدور اور سیکریٹریز یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ان علماء کرام کی دعائیں میرے ساتھ ضرور شامل حال ہے اور میں مزید درخواست کروں گا کہ مزید دعا فرمائیں تاکہ کچھ دیر میں کچھ بات کر سکتے ہیں میں سب سے پہلے ان لوگوں کو مبارک بات پیش کروں گا میں ہلکی آواز میں گفتگو کروں گا پچھلی بار جس طریقے سے آپ نے میری تقریر سنی آپ اس امید میں نہ رہیں کہ مولانا اس آواز سے بات کریں مقصد یہ ہے کہ آپ تک میری آواز بہت جائے اور آپ توجہ سے سن لیں اور اس ارادے سے کہ انشاءاللہ اس اسٹیج سے جو آواز لگائی جائے گی جو پیغام دیا جائے گا انشاءاللہ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کہئے کہ اس پہ لبائک کہیں گے ہاتھ اٹھا کر کہئے ماشاءاللہ سبھی لوگ لبائک کہیں گے میں سب سے پہلے سب سے پہلے میں ان لوگوں کو مبارک بات پیش کروں گا جنہوں نے مسجد کی زمین کی خریداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور مجھے یاد ہے وہ خاتون بھی جو خود مسجد کی زمین کے لیے شاید سات دیس مل زمین کی کاغذ پیش کر دیتی میں مجھے یاد ہے اپنی ان ماں بہنوں کے جذبے کو کہ انہوں نے اپنے گلے کا ہار اپنے کان کا پھول اور اپنے ہاتھ کا کنگن اور پاؤں کا پازیب مسجد کی زمین کی خریداری میں پیش کی تھی مجھے خوب یاد ہے اور اسی مناسبت سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس پوری روح زمین میں پوری دنیا میں مسجد جس جگہ بنتی ہے جس زمین پر بنتی ہے وہ وہ زمین ہوتی ہے جس زمین کا انتخاب اللہ کا اللہ 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 ایسا نہیں کہ پوری روح زمین میں مسجد بن جا چترپور کے اتنی بڑی آبادی ہے تو کیا ہر جگہ مسجد ہے نہیں اس میں وہ زمین جس زمین کو اللہ اپنے گھر کے لئے منتخاب کرتا ہے اس زمین پر اللہ کا گھر بنتا ہے مسجد بنتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ سب کے پیسے مسجد میں لگتے ہیں سب کے پیسوں سے مسجد بنتا ہے جس مال و ذر کو اللہ پسند کرتا ہے اور اللہ جسے توفیق دیتا ہے اسی کا مال و ذر اللہ کے گھر کے لئے قبول بھی ہوتا ہے وہی پیسہ اللہ کے گھر کے لئے لگتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اللہ جسے چن لیتا ہے اس لئے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کی زمین مسجد کے اندر لگی جن کے پیسے سے وہ زمین خریدی گئی اور اب اس مسجد کی تعمیر میں جن کے پیسے لگیں گے جن کے پیسے سے مسجد کی تعمیر ہوگی وہ لوگ بھی خوش نصیب ہیں اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے اللہ انہیں سے کوئی دین کا کام لیتا ہے دین کے کام کے لئے اللہ اسے انتخاب فرماتا ہے میرے بھائیو میں صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور یہ صرف اس لئے تاکہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہمارے اصلاف اور بالخصوص صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تاریخ ہمارے نگاہوں کے سامنے رہے ہیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہوں نے اعلائے کلمت اللہ کے لئے دین کی سربلندی کے لئے دین کی سرفرازی کے لئے اللہ کے نام کی سربلندی کے لئے اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کر دیا یاد کیجئے جب پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اعلان فرمایا ایک مہم میں جانا ہے احد کا موقع ہے آقا نے اعلان فرما دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کا نتیجہ کیا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جذبات کیا تھے اور اس زمانے میں جو صحابیہ تھی ان کے جذبات کیا تھے میری ماں اور بہنوں ذرا آپ بھی غور سے سنیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ کی گلی میں اچانک آقا کی نگاہ پڑتی ہے ایک خاتون جو اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی ہے نہ وہ اندر جا رہی ہیں اور نہ وہ باہر آ رہی ہیں دروازے پہ کھڑی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرتِ بلال ہیں آقا حضرتِ بلال سے فرماتے ہیں کہ بلال ذرا جاؤ بلال ذرا جاؤ اور جا کر یہ معلوم کرو یہ عورت دروازے پہ کھڑی ہے نہ یہ اندر جا رہی ہیں نہ یہ باہر آ رہی ہیں معاملہ کیا حضرتِ بلال گئے اور جب واپس لوٹے تو حضرتِ بلال کے آنکھوں میں آنسو تھا حضرتِ بلال جب واپس لوٹے تو حضرتِ بلال کے آنکھوں میں آنسو تھا آقا نے فرمایا کہ بلال کیا بات ہوئی کیا معاملہ ہے حضرتِ بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ اے میرے آقا اس عورت کے گود میں ایک چھوٹا سا دودھ پیتا ہوا ننہ بچہ اور یہ عورت یہ کہہ رہی تھی کہ میرے خاون میرے شوہر پہلے ہی اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہم میں جانے کا اعلان فرمایا ہے احد کا اعلان فرمایا ہے میرے خاون تو پہلے ہی اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں میرا شوہر تو پہلے ہی راہِ خدا میں شہید ہو چکا ہے اور میرا کوئی عزیز بھی نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ ایک ننہ سا بچہ ہے صرف یہ ایک دودھ پیتا ہوا بچہ ہے میں یہ چاہتی ہوں میری یہ خواہش ہے میری یہ عارض ہے میری یہ حسرت ہے کہ آقا میرے اس دودھ پھولتے ہوئے بچے کو قبول کر لے تاکہ میدان جنگ میں جب آقا کے اوپر تیر ارتلوار کی بہچھار ہو تو میرے اس بچے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر لے میری اس بچے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر لے میری دل کی یہ حسرت ہے میری یہ عارض ہے میری یہ خواہش ہے کہ آقا میرے اس بچے کو قبول کر کیا جذبہ تھا ایک صحابی ہے حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی دونوں پاؤں سے معذور ہیں دونوں پاؤں سے معذور ہیں جب آقا نے اعلان فرمایا تو حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی اسی طرح آقا کے خدمت میں حاضر ہو گئے ارز کیا یا رسول اللہ میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی جاؤ آقا نے فرمایا کہ نہیں عمر آپ معذور ہیں دونوں پاؤں نہیں ہیں پاؤں سے معذور ہیں آپ کو یہ سواب مل جائے گا آپ نہ جائیں آپ کے اوپر معقول عذر ہے اس لیے کوئی بات نہیں ہے انہوں نے کہا میرے جوان بیٹے ہیں آپ انہیں قبول کر لیں آقا نے فرمایا بے شک بیٹے کو قبول کر لیا پھر وہ معذور صحابی روتے ہوئے عرض کرتے ہیں میرے محبوب اے میرے حبیب میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میرا بیٹا راہ خدا میں جائے اور میں یہاں سے واپس لوڑ جاؤں اے میرے حبیب اے میرے محبوب اے میرے آقا میری دل کی یہ حسرت میری یہ آرزو میری یہ تمنا اور میری یہ خواہش تھی کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اللہ رب العزت کے دربار میں جب میری حاضری ہو اور اللہ مجھ سے پوچھے امر یہ بتاؤ تم کیا لے کر کے آئے ہو تو میں یہ کہہ سکو اے بارِ الٰہا دونوں پاؤں سے معذور ہوتے ہوئے لنگڑے پاؤں کے ساتھ اے اللہ تیرے راہ میں جہاد کرتے ہوئے جا میں شہادت نوش کر کے آئے ہو اے میرے محبوب میری یہ حاضری میری یہ آرزو تھی کہ آ اللہ کے دربار میں میں یہ جواب دے سکو آقا نے اجازت دیتی توجہ سے سنیے میرے نوجوانوں اور میرے بزرگوں ذرا توجہ سے سنو کیا جذبات تھے یوں ہی یہ دین یہ اسلام ہم تک کے نہیں پہنچا کئیسی کئیسی قربانیاں دی گئی ہیں کیا جذبات تھے آقا نے اجازت دے دی اور سنیے جب کسی کا جذبہ خالص ہوتا ہے تو اس کا کیا مقام ہوتا ہے کیا مرتبہ ہوتا ہے آقا نے اجازت دے دی حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احد میں تشریف لے گئے جب احد کا میدان آپس میں ایک دوسرے سے برسر و پیکار ہوئے اسلام اور کفر کا مارکہ ہوا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک بڑی تعداد نے جام شہادت نوش کی میدان جہاد میدان جنگ کے بعد آقا نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ہمارے ساتھی جانی سار ان کی لاز کو لے کر کے چلو جنت البقی میں دفن کیا جائے جنت البقی میں دفن کیا جائے صحابہ کو معمور کر دیا گیا ایک صحابی رسول جو حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاز کو لے جانے کے لیے معمور تھے حضرت عمر بن جموع وہیں پر شہید ہو گئے جام شہادت نوش کر گئے تو جو صحابی ان کی لاز کو لے جانے کے لیے معمور تھے وہ صحابی بیان کرتے ان کا بیان ہے کہ عمر بن جموع کی لاز کو جب اونٹ کے اوپر رکھا اور اس اونٹ کو بقی کے جانب چلانے کی کوشش کرنے لگا تو وہ اونٹ بیٹھ گئے سواری چلنے کے لیے تیار نئی ہوئی بیٹھ گئے کئی مرتبہ کوشش کیا جب کوشش کرتے تو اونٹ بیٹھ جا رہا تو انہوں نے یہ سوچا کہ ذرا الٹا چلا کر کے دیکھے جنت البقی کے جانب چلا رہے ہیں تو بیٹھ جا رہا تو جب واپس احد کے جانب چلایا تو سواری چل بھی اونٹ چل پڑا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے آقا عجیب معاملہ ہے عمر بن جموع میرے یار میرے ساتھی عمر بن جموع جنہوں نے جام شہادت نوش کر لی ہے اے اللہ کے رسول ان کو جب اونٹ کے اوپر ان کی لاش کو رکھا اور اونٹ کو بقی کے جانب چلانے کی کوشش کیا تو اونٹ بیٹھ جاتا اور جب اسے واپس احد کے جانب چلایا تو چل پڑا کیا ماجرہ ہے بات سمجھ میں نہیں آئے آقا نے فرمایا ٹھیر جاؤ ان کے گھر میں جاؤ ان کی اہلیہ سے جا کر کہ معلوم کرو ان کی بیوی سے جا کر کہ معلوم کرو کہ یہ گھر سے نکلتے وقت انہوں نے کچھ دعا تو نہیں کی تھی گھر سے نکلتے وقت انہوں نے کچھ دعا تو نہیں کی تھی گھر جب معلوم کیا تو گھر سے معلوم ہوا اہلیہ نے بتایا کہ ہاں گھر سے نکلتے وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی اللہم لا تردنی الہ اہلیہ اینا او مہتم اے اللہ میں اپنا گھر والوں میں میں اپنا گھر واپس زندہ یا مردہ اے اللہ میں لوٹنا نہیں چاہیے زندہ یا مردہ میں اپنے گھر واپس آقا نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول ہو چکی ہے اس لئے عمر بن جموع کو احد کے اندر ہی یہیں پر اس کو تفن کر دی ہے میرے بھائیو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہ قربانیاں یہ جذبات یہ دلی خواہشات اور اعلیہ کلمت اللہ کے لیے ان کے یہ قربانیاں تھی میں نہیں کہتا کہ آج ہمارے بھی جذبات اسی لائق ہے ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا حضرت سدی کے اکبر کا تھا ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا حضرت عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تھا کہ جب آقا نے اعلان فرمایا تو حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سب کچھ لاکر پیش کر دیا حتیٰ کہ ایک سوئی رکھی ہوئی تھی اس کو بھی آقا تلاش کر رہے وہ بھی لاکر پیش کر دی ہمارے ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم سب کچھ پیش کر دیں اور میں آپ سے کہتا بھی نہیں کہ سب کچھ پیش کر دیجئے جی نہیں لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ اگر ہمارا اپنا مکان بیس لاکھ روپے کا ہے ہم اپنا مکان پچیس لاکھ روپے کا بنا سکتے ہیں ہماری گاڑی ہمارا بنگلا دس لاکھ کی ہماری کار ہے بیس لاکھ کا ہمارا بنگلا ہے ہمارے پاس لاکھ روپے کے زیورات ہیں ہمارا گلے کا ہار دو لاکھ کا ہے اللہ کا گھر بنے گا اور یہاں سے آواز لگائی جائے گی تو میں اتنا تو کر سکتا ہوں میں بیس لاکھ نہیں دے سکتا میں دس لاکھ کی گاڑی نہیں پیش کر سکتا میں بیس لاکھ کا بنگلا نہیں دے سکتا میں دو لاکھ کے گلے کے ہار کو نہیں پیش کر سکتی لیکن مجھے امید ہے کہ جب آواز لگائی جائے گی تو جو بیس لاکھ کے اپنے مکان کا مالک ہے اللہ کے گھر کے لئے وہ ایک لاکھ کم قیمت کی زیور ان کے پاس ہے وہ اللہ کے گھر کے لئے ضرور پیش کر سکتی ہے مجھے یقین ہے میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میری ماں اور میری بہن میں نے آپ کے جذبے کو دیکھا تھا میں جب یہاں پر اس مسجد کی زمین کی قریداری کی اس کے بعد میں اعلان کر دوں گا چونکہ میں اس پوزیشن میں نہیں کہ میں لمبی گفتگو کروں سعودی عرب نے ایک خاندان ہے راجحی خاندان سعودی عرب اس خاندان کے ایک نوجوان ایک شہزادے نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا گھر بناوں گا مسجد بناوں گا اور اس مسجد میں ذاتی میری رقم لگے گی صرف میرے پیسے سے یہ مسجد بنے گی اس میں باہر کے لوگوں کا پیسہ تو دور کی بات ہے میں اپنے گھر والوں کا پیسہ بھی اس میں نہیں لگانے دوں گا یعنی میرے بھائی کا پیسہ نہیں لگے گا میری بہن کا پیسہ نہیں لگے گا میرے گھر والوں کا میرے والدین کا پیسہ نہیں لگے گا اس میں صرف اور صرف میرا پیسہ لگ اعلان کر دیا اور سنگ بنیاد مسجد کی ہو گئی اور مسجد کی تعمیر کا عمل شروع ہو گیا اور رفتہ 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 مسجد بن گئی الحمد للہ مسجد اکیلے تنہا اس نوجوان کے پیسے سے مسجد بن گئی جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ایک روز انہوں نے ایک خواب دیکھا عجیب خواب دیکھا خواب میں دیکھا کہ فرشتے انہیں لے کر اور جنت کا سیر کروا رہے ہیں فرشتے انہیں لے کر جنت کا معاینہ کروا رہے ہیں جو اللہ کا گھر بنائے اللہ اس کے لئے جنت میں گھر تعمیر کرے یہ کون کہہ رہے ہیں یہ ہماری بات ہے یہ مفتی شمیم صاحب کی بات ہے یہ کون کہہ رہے ہیں یہ صادق و مسدوق جن سے سچا اور کوئی نہیں جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فرم جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لئے جنت میں محل تعمیر کر اس نوجوان نے اللہ کا گھر بنایا خواب دیکھتا ہے کہ فرشتے اس کو لے کر اور جنت میں اس کے محل کا سائر کرا رہے ہیں دیکھا کہ یہ کس کا ہے کہا یہ آپ کا ہے اور سامنے دیکھا کہ ایک محل پوچھا یہ کس کا ہے کہا آپ کے محلے میں ایک بڑھی عورت رہتی ہے آپ کے محلے میں ایک بڑھی رہتی ہے اس بڑھی نے آپ کی مسجد میں کچھ تعاون کی ہے اس کے بدلے میں اس بڑھی کے لیے یہ جنت میں یہ محل تعمیر جب یہ بیدار ہوئے نین سے تو اور میرے علم میں اس میں کسی کا پیسہ نہیں لگا تو پھر بڑھی کہا سے چلی آئی اپنے گھر والوں کو بلایا ٹھکے دار کو بلایا مشتری کو بلایا میمار کو بلایا سب کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ سچی سچی بات بتاؤ اس مسجد میں کس کا پیسہ لگا کی رقم لگی تو سبوں نے کہا کہ آپ کی لگی ہے کہا کسی اور کی لگی ہے کہا کہ نہیں کہا یاد کرو یاد کرو کیا معاملہ ہے ضرور کسی اور کی رقم اس میں لگی ہے پیسہ ہو یا پھر سیمنٹ ہو چھڑ ہو بالو ہو ریت کچھ تو لگی بہت یاد کی یہ بہت یاد کیا تو میسدری نے کہا کہ ہاں ایسا ہوا ایک روز مسجد کے تعمیر مسجد کے سہن کا کام چل رہا تھا اتفاق سے کرنٹ چلی گئی بجلی چلی گئی اور پانی ختم ہو گیا اب ہم لوگ بیٹھ گئے کچھ دیر کے بعد خیال آیا کہ وہاں بازو میں ایک کنوہ ہے تو چلے اور اس کنوہ سے پانی کھینچ کر لاکر جو سہن کا کام تھوڑا سا رہ گیا تھا اس کو مکمل کر دیں تو جب کنوہ گئے پانی کھینچنے کے لیے وہاں ڈول اور رسی رکھی ہوئی تھی ڈول کنوہ کے اندر ڈالا تو اتفاق سے وہ رسی ٹوٹ گئی اور ڈول نیچے چلا گیا اب ہم لوگوں کے پاس نہ رسی نہ برتن نہ پانی نہ بجلی تو ہم لوگ بیٹھ گئے کام بند ہوگی یا بیٹھے ہوئے تھے اسی دوران ایک گوڑھی ادھر سے گزر رہی تھی بڑھی نے پوچھ لی بیٹا کیا بات ہے کام کیوں نہیں کر رہے کہا کہ امی جان بات یہ ہے یہ بجلی چلی گئی اور پانی ختم ہو گیا کنوہ میں پانی لینے کے لیے ہم لوگ گئے تو اتفاق سے رسی ٹوٹ گئی ڈول نیچے چلا گیا تو وہ بڑھی اپنے گھر گئی اور اپنے گھر سے ایک ڈول اور ایک رسی لا کر کیا لا کر تھی ایک ڈول اور ایک رسی لا کر تھی انہی کی رسی اور ڈول سے پانی کھیج کر کے اور جو سہن کا کام باقی تھا اس کو مکمل کی ہے نوجوان نے کہا کہ اس بڑھیا کو تلاش کرو تلاش کروا اب جیسے چیتر پور اتنی بڑی بستی ہے اتنی بڑی بستی میں وہ بڑھیا کہا رہتی ہے کون ہے جب خوب تلاش کیا تو مل گئی بلایا اور بلا کر کے بڑی عدب سے کہا امی جان خالہ جان یہ بتائیے وہ جو آپ نے رسی اور برطن دیا تھا اس کی کیا قیمت رہی ہوگی پرانی رسی پرانا ڈول پانچ ریال دس ریال اس سے زیادہ کیا قیمت ہوگی کہا کہ خالہ جان دس ریال نہیں آپ پچاس ریال اس کے بدلے میں مجھ سے لے لیجیے پچاس ریال اس کے بدلے میں لے لیجیے بڑیہ نے کہا کہ نہیں بیٹا میں لیتی پیسہ نہیں کہا نہیں لینا ہوگا اسرار کیا پچاس ریال نہیں تو پانچ ہزار ریال لے لیجیے کتنا پانچ ہزار ریال لے لیجیے بڑیہ ہاتھ جوڑی بلن نہیں اسرار کرتے کرتے اس نے کیا کہا پانچ لاکھ ریال لے لیجیے کتنا پیش کچھ کیا مفتی صاحب پانچ لاکھ ریال لے لیجیے اس ڈول اور رسی کے بدلے پرانی رسی پرانا ڈول جب پانچ لاکھ ریال تک پہنچا تو بڑیہ ہنس ہنس کر کہنے لگی بیٹا کیوں اتنا زور لگا رہے ہو پچاس لاکھ ریال بھی دوگے تب نہیں لوں کیوں اس لیے کہ بیٹا جو خواب دیکھ کر تم واپس کرنے کی کوشش کر رہے وہ خواب میں بھی دیکھ چکے جو خواب دیکھ کر اور تم یہ کوشش کر رہے وہ خواب میں نے بھی دیکھ میری ماں اور بہنوں میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہو ایک بڑیہ ایک رسی دیتی ہے ایک ڈول دیتی ہے اللہ دنیا میں دکھا دیتا اس کے لئے جنت میں محل بن جاتا ہے یہ مسجد عائشہ بلال نگر چترپور کی یہ مسجد تعمیر ہوگی اے میری ماں اے میری بہنوں دنیا میں تو آپ کنگن پہنتے ہی ہیں اللہ نے آپ کو کنگن دیا ہے اللہ نے آپ پیسوں سے نوازا اگر آپ نے تعابون کر دیا آپ کے پیسے سے اس مسجد کے سمنٹ آجائے آپ کے پیسے سے اس مسجد کا ایک پیلر تیار ہو جائے آپ کے پیسے سے اس مسجد کی چھت بن جائے آپ کے پیسے سے اس کی فرش بن جائے قسم خدا کی میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہو آقا کے فرمان کی روشنی میں کہتا ہو آقا کے احادی مبارکہ کی روشنی میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہو اللہ رب لزت میری ماء آپ کے لئے جنت میں محل تعمیر کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اور جتنا اخلاص سے دیجئے اگر اخلاص بلند ہوگا کوئی اللہ دنیا میں آپ کو بھی دکھانے گا ماشاءاللہ مجھے امید ہے میں لمبی بات کرنے کا پوزیشن میں نہیں ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت برباد کروں یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں اس لئے عرض کیا تاکہ آپ کا جذبہ بیدار ہو جائے میں گدارش کروں مفتی صاحب سے کہ وہ قریب آجائے اور قلم اور کوپی سمحال لیں حافظ کامل صاحب یہاں پر دس اینٹ لائیے دس دس اینٹ لائیے اور کاغذ لائیے دس اینٹ لائیے کاغذ لائیے جامہ مسجد دہلی کی جامہ مسجد دیکھیں آپ لو دہلی کی جامہ مسجد شاہ جہاں نے وہ مسجد بن ٹھیک ہے نماز یہیں پر دھائے بجے ادا کی جائے گی صدر جل صاحب مفتی شمیم صاحب فرما رہے ہیں کہ دھائے بجے یہیں پر نماز ادا کی جائے گی آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹے رہے شاہ جہاں نے خواب میں دیکھا مسجد بنانے مسجد انہوں نے نقشہ بھی خواب میں دیکھ لیا اور صبح شاہ جہاں نے اعلان کیا اس زمانے کے جتنے میوار تھے انجینئر تھے کاریگر تھے اعلان کیا سب لوگ جمع ہو گئے سبوں سے کہا کہ مسجد بنانی ہے اس کا نقشہ بنا کر دو سب اپنے طور پر نقشہ پیش کر رہے تھے شاہ جہاں اس کو دیکھ رہے تھے اور اس کو ریجیکٹ کر دیتے تھے کہ یہ نہیں وہ نقشہ چاہیے جو میں نے خواب میں دیکھا اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے کیا خواب میں دیکھا ہے وہ کیا معلوم انجینئر کو اس میں سے ایک انجینئر جو دہلی کے چاندنی چوک ہے ادھر پریشان ہو کر واپس گھوم کر جا رہا تھا اور وہاں ایک مجذوب بیٹھتا تھا ایک مجذوب بیٹھتا تھا اس مجذوب اللہ والے نے کہا کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ بات کچھ نہیں ہے بات یہی ہے کچھ بھی نہیں بس معاملہ یہ ہے کہ اور شاہ جہاں نے اعلان کیا ہے مسجد بنانے کی اور مسجد کا نقشہ مانگ رہا ہے لیکن جو بھی نقشہ پیش کر رہے وہی نقشہ چاہیے جو خواب میں دیکھ ہے تو مجذوب نے کہا کہ بیٹھ جاؤ اپنی چادر اتار کر اور انجینئر کے چہرے سر کے اوپر ڈال دیا اپنی چادر ڈال دیا اور جو ہی ان کے سر کے اوپر وہ چادر پڑی تو اسے وہ مسجد کا مسجد تعمیر ہو گئی اور بہت مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے یہ شرط لگائے تھی کہ اس مسجد میں پہلی نماز وہی پڑھائے گا جس کی کبھی پوری زندگی میں تحجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو اس مسجد میں امامت وہی کرے گا پہلی نماز جس کی تکبیر اولا تو پورے مجمع میں سناتہ تاری ہو گیا اور پھر وہ خود آگے بڑھنے پر مجبور ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ راز راز ہی تھا لیکن آج بتانے کی ضرورت پڑ گئی آج یہ راز کھل گیا جب سے میں بالغ ہوا ہوں میری تحجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے کبھی شہنشاہی میں ہوتے ہوئے اس کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی آج ایک چھوٹی سی دکان آج ایک گنٹی میں ہم بیٹے ہوئے ہوتے ہیں ازان کی آواز آتی ہے اور ہماری نماز ایک چھوٹی سی تجارت کے وجہ سے قضا ہو جاتی میرے دوستو یہ اللہ کا گھر بنے گا اور یہ اینٹیں آ چکی ہیں میں ان اینٹوں کے آپ کے خدمت میں میں ان کی نیلامی کروں اللہ کے گھر کے دس اینٹ میں نے صرف منگوائی ہے زیادہ نے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو ان اینٹوں کو خریدنے میں آگے بڑھ کر حصہ لیں اور سنیے میں اس پر بہت زیادہ یہ نہیں کرتا کہ جو بہت مالدار ہیں وہی اس کو لیں گے اللہ دل میں بات ڈال دے تو جن کے بارے میں آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا وہ بھی اللہ کے گھر کے لئے آگے بڑھ کر اور وہ حصہ لے لے گا مجھے یقین ہے انشاءاللہ اور یہ اللہ کا گھر ہے اور سنیے مسئلہ معلوم ہے بھی مفتی منیر الدین صاحب القاسمی نے بیان میں فرمایا مسجد اللہ کا گھر اور ایک مرتبہ جب مسجد بن جاتی ہے تو صبح قیامت تک کے لئے وہ جگہ مسجد ہے یہ مسجد آئیشہ بن جائے گی میرے چترپور اسلام پور کے میرے بھائیو کیا ہم اور آپ ہمیشہ یہاں رہیں نہیں رہیں ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں لیکن ہمارے جانے کے بعد اسی بلال نگر کے اسی محلے میں کوئی اللہ کا ولی پیدا ہوگا جو فجر کے نماز میں آزان سے پہلے لاتھی ٹکتے ہوئے اسی اللہ کے گھر میں آئے گا وضو کرے گا دو رکعت نماز پڑھے گا اپنی پیشانی کو اللہ کے گھر میں ٹکے گا میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں جس مسجد کا ستون جس مسجد کا پیلر اور جس مسجد کی فرش اور جس مسجد کی پیلی آپ کے پیسے سے لگی ہوگی جب وہ اللہ کا پلی جب وہ اللہ کا کامل پلی جب اپنی جبی کو بارگاہ ایزدی میں ٹیکے گا اپنی پیشانی کو اللہ کے دربار میں رکھے گا آپ اس دنیا سے جا چکے ہوں گے لیکن جو ہی وہ اپنی پیشانی سجدے میں رکھ گے گا اور سبحان رب اللہ کہے گا آپ روپے میں آواز دیتا ہوں یہ میں نے پہلی اعلان کر دیا ایک کاؤن ہزار روپے اس کی سرکاری ریٹ ہے نیلامی کا ایک کاؤن ہزار سے شروع ہے آپ میں سے کون وہ جیالہ کون بہادر ہے جو کھڑے ہو کر کہے کہ انشاءاللہ پہلی ایٹ لینے کی میں سعادت حاصل کروں گا پہلی ایٹ ایک کاؤن ہزار روپے کون ہیں وہ جیالے وہ کھڑے ہو کر کے اعلان کریں گے پہلی اللہ کے گھر کے لئے ایک آوان ہزار ماشاءاللہ نارا لگائے مختی منیر شاہم نارے تکبیر اللہ اکبر دور نارے تکبیر نام بتائیو شاوکت صاحب آجی شاوکت صاحب آجی شاوکت انشاری آجی شاوکت صاحب کے طرف سے آجی صاحب جھرہ خڑے ہو جا آپ شاوکت صاحب ابھی حج نہیں کی لیکن آج اس مجلس میں دعا ہو جائے آپ لوگ سب آمین کہہ دیں اللہ شاوکت صاحب کو حج کی سعادت عطا فرمائے آمین اللہ کے دربار میں کوئی کمی نہیں زبان سے نکلی ہے اتنے علماء اور مجمع نے آمین کہا ہے انشاء اللہ اللہ کبھی ایسے اسباب بھی پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ حاج شوکت کہلائیں انشاء اللہ ایک کاؤن ہزار روپے شوکت صاحب کے طرف سے لیکن سنیئے ایک کاؤن ہزار میں میں پہلی ایٹ یہ کر دوں یہ ممکن نہیں ہے یہ چتر پور کی سرزمین آگے بڑھ نیلامی حاصل ہوگی ایک کاؤن ہزار روپے سے شروع کیا بتائیے آگے بڑھ کر کون حصہ لیتے ہیں ایک کاؤن ہزار شوکت صاحب دوسرا کون جی اللہ ہیں کون بہادر ہیں جو اس ایک کاؤن ہزار پہ آگے بڑھ کر اپنے نام کا اعلان کریں گے اتنے بڑے مجمع میں کون وہ بہادر دین کے لئے اللہ کے گھر کے لئے مسجد آئیشہ کے لئے کون وہ جی اللہ ہے جو کہے انشاءاللہ مولانا صاحب میں اس سے بڑھ کر دوں اور کتنا دوں گا وہ اعلان کریں اعلان کیجئے کھڑے ہو جائیے اللہ کے گھر کے لئے کھڑے ہو کر کی کوشش کریں ایک کون ہزار صاحب ایک صاحب نے کہا دوسرا کوئی صاحب ہے جو کڑے ہو جائے جلدی سے کریں ایک کون ہزار روپے شوکت صاحب کے طرف سے ماں بینے بھی حصہ لے سکتی ہیں اللہ نے ہماری ماں بینوں میں جذبہ رکھا وہ بھی چاہیں تو بڑھ کر مردوں کے مقابلے میں وہ بھی بڑھ کر حصہ لے سکتی انشاءاللہ ایک کون ہزار روپے شوکت صاحب کے طرف سے ہے ایک کون ہزار سے اوپر بولیے جی کھڑے ہو کر اعلان کریں اللہ کے گھر کے لئے ایک کون ہزار سے اوپر جو دیں گے انہی کو پہلی ایٹ دوں انشاءاللہ ایک کون ہزار انہوں نے کہا آگے بڑھ کر کے کوئی اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع اور اتنے جیالے لوگ بہادر لوگ ہیں جب مسجد کی زمین کے لئے اعلان کیا تو ایک ایک لاکھ روپے دینے کے لئے تیار ہو گئے آج پہلی ایٹ رکھی جائے گی اللہ کے گھر کے لئے اور صرف ایک ہزار روپے بڑھئے آگے حصہ لیجئے اللہ کے گھر کے لئے آپ ارادہ کر لیں اللہ دلائے گا انشاءاللہ اور سنیئے اللہ کے گھر میں آپ کا پیسہ لگ جائے گا مہاریوں سے اللہ شفا دے گا کتری طرح کی پریشانیوں سے اللہ چھکار دے گا اس لئے میں چاہتا ہوں کوئی ایک آدمی اور کھڑے ہو کر کے اور اعلان کریں اس سے زیادہ کا مرہوم شیخ لہل جمع ابن غلام الہی چودری صاحب اپنے والد مرہوم لہل جمع کی طرف سے ڈیڑھ ڈیس مل زمین مسجد آئیشہ کے لئے بحف کر رہے ہیں ماشاء اللہ جزاک اللہ خاتہ نمبر دو سو سنتاون پلوٹ نمبر چھے سو بہتر انشاء اللہ ڈھلائے کے وقت کچھ رقم بھی دیں گے دیکھئے کیا جذبہ ان کے والد مرہوم کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ نصیب فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے دیر دسمیل زمین انہوں نے اللہ کے گھر کے لئے بخف کر دیا میرے نوجوانوں میں نے اللہ کے گھر کے لئے اعلان کیا ابھی میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے آپ کا مکان جس پر اللہ کے طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے لیکن اللہ کا گھر جس پہ اللہ کے طرف سے جنت کا وعدہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر کے لئے ایک لاکھ روپے نہیں دے سکتے کیا اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک آدمی نہیں ہے جو کہہ دے کہ مولانا ہوگا ارے پیسے کیا حیثیت ہے یہ چند دن کی زندگی ہے ہم نے بہت لاکھ پتی لوگوں کو دیکھا ہے وہ لاکھ سے خاک ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو خاک سے لاکھ ہو گئے اللہ کے راستے میں آپ کا پیسہ لگے گا اللہ اس کے بدلے میں آپ دین اور دنیا دونوں جہاں میں اللہ ترکتی عطا فرمائے گا اس لیے میں اتنے پڑے مجمع سے ناومید نہیں میں پھر ایک بار کہتا ہوں ہمارے شوقت صاحب نے کون ہزار روپے کہا ہے کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہو کر کہ کہ انشاء اللہ میں ان سے پڑھ کر کے حصہ لوں گا اور کتنا لوں گا وہ نام کا اعلان کرے تاکہ پہلی ہیٹ میں ان کے حق میں اعلان کر دوں جی ساتھ ہزار نعرے تکبیر اللہ اکبر کیا نام ہے الحاج زفر صاحب ماشاء اللہ ارے دعا کر دیجئے اللہ ان کو دوبارہ حاج کی سعادت تطاع فرما دے ماشاء اللہ ماشاء الحاج مزفر مزفر ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ عمر میں برکت دے اللہ ان کے اولاد کے عمر میں برکت دے اللہ ان کے تمام جائز مرادوں کو پوری فرمائے الحاج مزفر صاحب نے ساٹھ ہزار کہا لیکن مفتی منیر الدین صاحب ابھی میں اتمنان نہیں ہوں پہلی مسجد عائشہ کی لگے اور صرف ساٹھ ہزار نہیں مجھے امید ہے کہ یا تو کوئی اور اس میں آگے بڑھیں گے یا ہمارے شوقت صاحب جو پیچھے بیٹے ہوئے ہیں وہ مزفر صاحب کے ساٹھ پر آگے بڑھ کر اور کچھ اعلان کریں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی بات نہیں یہ اچھی بات ہے آپ کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں آپ کے حوصلے کو میں سلام کرتا ہوں آپ نے 55000 کہا مزفر صاحب نے 60000 روپے کہا اتنے بڑے مجمع میں اور کوئی ہے جو اور آگے بڑھ کر کے اپنے نام کا اعلان کریں اس سے بھی آگے بڑھ کر گئے ایک صاحب نے 55000 کا ایک صاحب نے 60000 لیکن میں نہیں چاہتا کہ ابھی اتنے میں معاملہ ہو جائے حمد کا ثبوت پیش کیجئے حوصلے کا ثبوت دیجئے پہلی ایٹ رکھی جائے گی ایک تاریخ بنے گی ایک تاریخ بنے گی پہلی ایٹ اللہ کے گھر کے لیے رکھی جائے گی انشاءاللہ یہ ایک تاریخ بنے گی میرے نوجوان و میرے بزرگو وہ سعادت ان کو بہت مبارک بات کے مستحق ہوں گے جو اس نام میں آگے بڑھ کر اپنا نام پیش کر جو اپنے حصے میں یہ سعادت حاصل کر لیں بتائیں اور ایسا نہیں ہے کہ طرف سے اعلان کر دیں وہ چاہیں تو بڑھ کر حصہ لیں ان کے طرف سے بھی وہ ایٹ رکھی جائے انشاءاللہ ان کے جانب سے اکابرین تشریف لائیں وہ ایٹ رکھیں گے انشاءاللہ میں ماں بہنوں سے بھی کہ آپ بھی آگے بڑھ کر کے حصہ لے سکتے ساٹھ ہزار روپے ہمارے حاجی صاحب نے کہا ہے کیا کسی کے اندر یہ جذبہ ہے کوئی اپنے گلے کا ہار اگر پیش کر دیں جس کی قیمت ساٹھ سے زیادہ ہو تو ان کے لئے پہلی ایٹ ہو سکتی ہے انشاءاللہ کوئی پیشہ دے دیں ان کی طرف سے تو ان کی ایٹ پہلی ہو کر لے بس کوئی ایک آدمی کوئی ہمت کر لے انشاءاللہ اس کے بعد اس کو لوق کر دیا جائے گا ایک آدمی کوئی ہمت کر انشاءاللہ پہلی ایٹ کے لیے ایک آدمی اتنے بڑے مجمع میں ایک ما شاءاللہ نعر لگائی مختی صاحب نعر تکبیر کیا نہ ہو بھئی الہاج آج کریم صاحب نے ستر ہزار روپے کا اعلان کیا ہے پہلی ایٹ کے لیے ما شاءاللہ ما شاءاللہ حاجی صاحب کھڑے ہو جائیں ہیں ما شاءاللہ ما شاءاللہ الحاج کریم صاحب ما شاءاللہ نورانی چہرہ اللہ تعالی جو ہے ان کے تمام جائز مرادوں کو اللہ پوری فرمائے اللہ بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے اللہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں میں سرخروی عطا فرمائے اللہ جنت میں بہتر سے بہتر اللہ ان کے لیے محل تعمیر فرمائے ما شاءاللہ ما شاءاللہ حاجی صاحب نے ستر ہزار روپے کا اعلان کیا شوقت بھائی نے پچک اکاون ہزار ماشاءاللہ کوئی جیالہ ہے کوئی بہتر ہے جو ستر سے بڑھ کر اپنے نام کا اعلان کر دے اگر ہے تو کوئی کھڑے ہو کر کے اعلان کیجئے انشاءاللہ ابھی مفتی صاحب نے کہا بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ضرور اتنے بڑے مجھے میں کوئی آگے کھڑے ہو کر کہ کہ مولانا صاحب انشاءاللہ میں اس سے بھی بڑھ کر اعلان کرتا ہوں اللہ کے گھر کے لئے سبقت لے جائیں اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی یہ زمین گواہی دے گی یہ علماء گواہی دیں گے یہ اہل اللہ گواہی دے گا اے اللہ تیرے گھر کے لئے پہلی اینٹ کی نیلامی کی جا رہی تھی اے اللہ تیرے گھر کے لئے آواز لگی تھی میرے پاس حیثیت نہیں تھی اس کے باوجود میں نے اے اللہ تیرے گھر کے لئے بڑھ کر حصہ لینے کا ارادہ کیا تھا بتائیے اتنے بڑے بجمے میں کوئی اور ہیں جو ہمت کریں گے اسی پچھتر ماشاء اللہ نعرہ تکبی جناب الہاج مظفر صاحب کی طرف سے پچھتر ہزار ماشاء اللہ نورانی چہرہ حاجی صاحب کا دل باغ باغ ہو گیا نام بھی اچھا کام بھی خوف ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حاجی مظفر صاحب کے طرف سے پچھتر ہزار روپے اور ہمارے محترم کیا نام تھا حاجی کلیم صاحب کے طرف سے ستر ہزار روپے کیا حاجی صاحب کیا ارادہ ہے بڑھ سکتے ہیں انشاء اللہ اللہ کے حق کوئی کمی نہیں ہے اللہ کے خزانے میں آپ ہمت کر لیں اللہ دے گا انشاء اللہ اسی ہزار روپے نارے تبیر جناب الہاج کلیم صاحب اسی ہزار روپے ماشاء اللہ اسی ہزار روپے حاجی کلیم صاحب کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے مجھے میں ابھی ناؤمید نہیں ہو میں ابھی ناؤمید نہیں ہو مجھے یقین ہے کہ انشاء اللہ یہ اور معاملہ آگے جائے گا انشاء اللہ اللہ کی ذات پر مجھے یقین ہے اور میں ابھی انہی تینوں کو میں نہیں دیکھ جماعت والے اس کے گھر میں پہنچے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا ان کا ایک بیٹا تھا اور چار بیٹی تھی اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا بیٹے کا نام محمد تھا بیٹا محمد جاؤ یہ اللہ والے آگئے ان کے لیے لسی لے کر کے آو تو وہ ایک گلاس لے کر کے آیا تو اشارے سے کہا بیٹا جاؤ اور دو لے کر کے آو تو جماعت والے نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ اشارہ کر رہے ہیں کیا آپ کا بچہ بولتا نہیں ہے کیا کہا کہ نہیں اس کی زبان نہیں ہے آٹھ سال عمر ہو گئی یہ بولتا نہیں ہے ابھی تک کہ یہ بولا نہیں زبان نہیں ہے پیدائشی سے یہ گونگا ہے کہا کہ دعا کیجئے اور جائیے ملتانگ فلاں ہسپتال میں وہاں علاج ہوتا ہے جا کر کے علاج کروائیے چنانچہ وہ جماعت والے چلے گئے اندر ان کی اہلیہ ان کی بات سن رہی تھی ماں تو ماں ہوتی ہے ایک ماں کا مامتہ اپنی اولاد کے لیے کیا ہو سکتا ہے جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو ماں نے یوں اپنے گلے کا ہار یوں کھینچی اور کھینچ کر کے اس کے طرف یوں دے ماری اور کہا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو لیجئے یہ میرے گلے کا ہار اور جائیے اور میرے بیٹے کو ملتان لے کر کے جائیے اور ہسپتال میں جہاں انہوں نے کہا ہے وہاں جائیے اور علاج کرائیے وہ کہتا ہے وہ بیچارہ جو کبھی نماز نہیں پڑتا تھا وہ کہتا ہے کہ بیوی کے تانے سے میں پریشان ہو کر کے میری علماری میں کون وہ شراب تھا جو نہیں رہتا تھا جو دکان میں نہیں ملتی تھی وہ میرے علماری میں میں نے کئی طرح کی شراب نکال کر کے خوب اس دن میں نے پی لیا اور شام کے وقت عشاء کے وقت میں مسجد کے دروازے کے اندر داخل ہو گیا میری نگاہیں جب لال سرخ نگاہیں نمازیوں نے دیکھی تو وہ بھی گھبرا گئے کہ آج میاں ملک کو کیا ہو گیا ہے لگتا ہے آج کسی کی خیر نہیں اس کی بدماثی اس کی چودرہت اس کی شرارت پورے محلے میں مشہور تھی اور شراب کے نشے میں مدھوش ہو کر کے وہ مسجد کے اندر گیا عشاء کے نماز کے بعد کہا سب یہاں سے باہر نکلو اور امام صاحب سے کہا کہ آپ بھی یہاں سے باہر نکلو کہا کیا ارادہ ہے کہ جو ارادہ میں سمجھوں گا نکلو باہر سب کو باہر نکالا اندر سے مسجد کا دروازہ بند گیا اور وہ کہتا ہے خود وہ باقیہ انہوں نے حضرت مولانا عبد الحنان صاحب کو سنایا وہ نکل کرتے کہ اس نے کہا کہ مولانا سب کو میں نے باہر نکالا اور اپنا پگڑ میں نے اتار کر کے اللہ کے قدم میں رکھ دیا کہا اللہ کا قدم کہا کہ ہاں ہاں وہ جو مینار دو کھڑا تھا میں نے سوچا کہ یہی اللہ کا قدم ہے میں نے اپنا پگڑ اتار کر کے اللہ کے پاؤں میں رکھ دیا اور میں نے اپنی پیشانی اللہ کے دربار میں رکھ دیا اور میں نے اللہ کے دربار میں پیشانی رکھ کر گڑ گڑا کر کے میں نے کہا اے اللہ یا تو میں واپس جاؤں یا پھر میرے بیٹے کی آواز قوتِ گویائی واپس کر دے اے اللہ اگر میں زندہ رہوں گا تو اس وقت میں آپ کے در سے باہر نکلوں گا آج تیرے صفتِ رحیمی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں میں نے سنا ہے کہ تُو رحیم ہے میں نے سنا ہے کہ تُو قریم ہے میں نے سنا ہے کہ تُو رحمان ہے تُو دینے پہ آئے تُو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے اے اللہ تُو دینے پہ آئے تو تُو قوتِ گویائی بھی دے سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں پوری رات وہی پر گڑ گڑ آتا رہا اور میں نے یہ کہہ دیا اللہ میں اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں لوٹوں گا جب تک کہ مجھے یقین نہ ہو جائے کہ میرے بیٹے کی گویائی واپس آ جائے میرا بیٹا جس کی عمر آٹھ سال ہے اور وہ بولتا نہیں ہے اللہ تُو اسے زبان دے دے کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد میں مسجد سے باہر نکلا اور میں قبرستان میں پہنچا میری والدہ جو قبر میں لیٹی ہوئی تھی میں اپنی والدہ کی قبر پہ گیا اور میں نے کہا کہ امی جان میں نے عرش والے سے فریاد کر دیا ہے امی میں نے اللہ سے فریاد کر دیا ہے اللہ سے میں نے دعا بھانی لی ہے امی اب آپ اللہ کے دربار میں امی آپ کے صدقے میں میں یہاں آ کر بھی دعا مانگتی ہوں امی ماں بیٹے کے حق میں دعا کر دے مجھے یقین ہے کہ میری دعا میں قوت آ جائے گی آپ کے صدقے سے میں آپ کے مزار میں حاضر ہو کر کے اللہ سے دعا کرتی ہو چنانچہ جب وہاں سے باپس لوٹے مولانا میں گھر پہ گیا اور جب میری کار گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو میری ایک بچی جو چھ سال کی تھی وہ میرے کار کے آگے آ کر اچھلنے لگی اور یوں زور زور سے میرے کار پہ ہاں مارنے لگی میں نے کہا بیٹی کیا ہوا کیا بات ہے کہا ابو ابو آج کچھ اور گھر میں معاملہ ہے بھائی محمد بولنے لگا ہے بھائی محمد بولنے لگا ہے گھر میں خوشی کا سباہ ہے ایک شرابی جب اللہ کے درمار میں جاتا ہے اور اللہ کی صفت رحیمی کا واسطہ دیتا ہے اللہ کی رحمت کو جو سا جاتا ہے اللہ کی صفت رحیمی اللہ کی صفت کریمی اللہ کے درمار میں کوئی کمی نہیں ہے وہ قادر مطلق ہے اس شرابی کی دعا کو اللہ اس شرابی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اے میرے چتر پور بلال لگر کے حاجیوں اور اے میرے نوجوانوں اور اے میری ماں اور بہنوں میں نے مسجد عائشہ کے لئے اعلان کیا اور اس طریقے سے آپ لوگ آواز لگا رہے ہیں میں تھوڑا مایوس ہو رہا ہوں ایک دو تین کیا اس مجمع میں ہیں آگے پڑھئے اللہ کا گھر بنے گا اللہ کے گھر کے لئے آواز دیجئے میری طبیعت اس لائق نہیں میں نہیں پتا نہیں مجھے ہوش نہیں رہتا ہے جب میں بات کرتا ہوں اللہ کے واسطے کتنا پچھتر ہزار روپے کہا کون ہے جو کھڑے ہو کر کے اس سے بڑھ کر کے اسی ہزار روپے حاجی صاحب نے کہا جلدی کیجئے میں چاہتا ہوں کہ ایک لاکھ روپے میں پہلیٹ ٹکل جائے ایک لاکھ روپے جلدی کیجئے بولیے اسی ہزار حاجی صاحب نے کہا ہے حاجی کلیم صاحب اسی ہزار آگے بڑھئے آگے بڑھئے انشاءاللہ اللہ دے گا اللہ دے گا دعا ہوگی انشاءاللہ اللہ کی ذات ہے یہاں پر اتنے علماء آمین کہیں گے دعا کے شبہ قبولیت میں کوئی شبہ اتنے بڑے علماء یہاں مدرگ لوگ بیٹے ہوئے اسی ہزار روپے حاجی صاحب نے کہا حاجی کلیم صاحب آگے بڑھئے کوئی ہمت کیجئے اے نارے تکبیر نارے تکبیر حاجی مظفر صاحب ماشاءاللہ ایک لاکھ ایک ہزار ماشاءاللہ حاجی مظفر صاحب اور ان کی اہلیہ ماشاءاللہ دونوں کی عمروں میں برکت دے آمین اور حاجی صاحب کو جس طرح دنیا میں دونوں کو خوش خرم رکھا اللہ جنت میں بھی دونوں کو ایک ساتھ رکھے آمین اے کہیے آمین ماشاءاللہ اب یہ پہلی یہ پہلی ہیٹ حاجی مظفر صاحب کے نام کر دی گئی ایک لاکھ ایک ہزار ایک لاکھ نارے تکبیر نارے تکبیر حاجی کلیم صاحب ایک لاکھ دس ہزار حاجی کلیم صاحب دونوں کے طرف سے دونوں میہ بی بی کے طرف سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب حاجی کلیم صاحب نے دیکھا کہ حاجی مظفر صاحب دونوں جنت میں رہنے کا دعا ہو گیا تو ہم لوگ کا ایک ایک رہیں گے جنت میں تو دونوں کے لیے وہ بھی کھڑے ہو گیا اور کہا ایک لاکھ دس ہزار روپیہ ہم دیں گے اور ہم لوگ کے لیے بھی دعا کر دیا ہے دعا کیجئے اللہ ان دونوں کو بھی جنت میں ایک ساتھ رکھیں آمین ماشاءاللہ 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 اب مجھے لگتا ہے دل بھائی وہ مجھے چمپارن یاد آیا چمپارن بیہار میں ایک جگہ جلسے میں تھے دل صاحب میرے ساتھ تھے اور جب وہاں پر شروع کی اتفاق سے وہاں دونوں برادری کی لوگ تھے انساری برادری اور خان برادری اور جب مقابلہ چالو ہوا پچاس سے تو جا کر کے دو لاکھ پر رکھا وہاں تو معاملہ عجیب ہو گیا تھا تو یہ ماشاءاللہ دو حاجی ہیں ایک دائیں جانی بیٹھے ہوئے ایک مائیں جانی بیٹھے ہوئے اور بہت جذباتی ہیں ماشاءاللہ حاجی ہمارے کلیم صاحب نے کہا کہ ایک لاکھ دہزہ اور حاجی مظفر صاحب بولے ایک لاکھ ایک ہزار دیکھئے میں کسی کو روک نہیں سکتا ہوں روک نہیں سکتا میرا یہ پاور نہیں ہے چونکہ نیلام کی بات کیا ہوں تو اینٹ اسی کو ملے گی جو آگے بڑے یہ تو میرے پاور سے باہر کی بات ہے جب میں نے ایک کاون ہزار کہا تو مفتی منیر صاحب بولے کہ آپ کم قیل کر دی ایک لاکھ سے شروع کی رہت ہے ایک لاکھ روپے پہلی ایڈ بھی تھی ہم نے کہا مفتی صاحب مایوس نہ ہو مجھے یقین ہے کہ ایک لاکھ ہی میں بکے گی تو ایک لاکھ روپے جو ہے ایک لاکھ دس ہزار روپے حاجی کلیم صاحب بول دی اگر اور کسی کو کچھ بولنا ہو یا حاجی صاحب کو بولنا ہو تو بول سکتے ہیں اجازت ہے اور نہیں تو پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے بولیے اجازت ہے ایک منٹ کا وقت ہے ایک منٹ کا وقت دیا ہوں پہلی ایڈ ایک لاکھ دس ہزار روپے تک کی بولی لگ گئی ہے ایک منٹ کا میں نے وقت دیا ہے پہلی ایڈ کے لیے ایک منٹ کا وقت ہے بس ایک منٹ اگر کوئی بڑھ کر کے حصہ لینا چاہے تو لے سکتے پہلی ایڈ عورتیں بھی بول سکتی ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں عورتوں کے طرف سے بھی اعلان ہو سکتا ہے ایک لاکھ دس ہزار سے اوپر ایک لاکھ دس ہزار سے اوپر ایک منٹ کا صرف وقت میں دیا ہوں پھر نہیں کہیے کہ ایک منٹ کے بعد مجمع کے اطبع سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اس لیے کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس نیلامی میں عورتیں بھی ان دونوں مردوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں ایک لاکھ دس ہزار روپے حاجی کلیم صاحب بولے ہیں اور کسی کو کچھ بولنا ہے عورتوں میں مردوں میں نوجوانوں میں بڑھوں میں حاجیوں میں ڈاکٹروں میں وکیلوں میں نیتاؤں میں کسی کو کچھ بولنا ہے ایک لاکھ دس ہزار روپے حاجی کلیم صاحب ایک منٹ کا وقت دیا ہوں بس ایک بیس نعرے تکبیر اللہ اکبر اللہ حاجی مظفر صاحب ایک لاکھ بیس ہزار روپے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ ماشاءاللہ حاجی مظفر صاحب ایک بیس تک ماملہ پہنچ گیا آہا کیا کہنے کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں آج کس کے حصے میں یہ سعادت ہے ماشاءاللہ پہلی ہاجی مظفر صاحب ایک لاکھ بیس ہزار روپے تک ابھی صرف پھر ایک منٹ کی میں اجازت ایک منٹ کا وقت دوں گا بلکہ تیس سکنڈ کا اب ایک منٹ ٹیم نہیں ہے تیس سکنڈ میں کچھ بولنا ہے تو بول سکتے ہیں اور نہیں تو معاملہ آگے بڑھ جائے گا تیس سکنڈ میں کچھ بولنا ہے تو بول سکتے ہیں آجی مظفر صاحب جو ہے وہ ایک لاکھ بیس ازار بولے تیس سکنڈ پندرہ سکنڈ چلا گیا پندرہ سکنڈ بچا ہوا ہے بس کسی کو کچھ بولنا ہے تو بول سکتے ہیں صرف پندرہ سکنڈ کا وقت ہے آجی نارے تکبیر کتنا نارے تکبیر ایک لاکھ پچیس ہزار ایک لاکھ پچیس ہزار آجی کلیب صاحب ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ دونوں آدمی کے درمیان مقابلہ چل رہا ہے دوسرے لوگ یہ نہ سمجھے کہ ان دونوں آدمی کے درمیان مقابلہ کوئی تیسرا بھی اس مقابلے کو توڑ سکتا ہے دیکھئے اگر تیسرا توڑ دیتا تب تو بڑی اچھی بات تھی کوئی تیسرا اگر کھڑے ہو جاتے تو بہت اچھی بات تھی لیکن ہم کو لگتا ہے کہ سب میدان چھوڑ دیا ہے بس وہ دو سب مل کر یہی دونوں کو دیکھ رہا سب پیلیر سب جو ہے وہ تماشائی ہے کھیل دیکھنے والا پیلیر یہی دونوں ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے چلیے کوئی بات نہیں ہے حاجی کلیب صاحب نے کہا ایک لاکھ پچیس ہزار روپے بس دس سکن کا میں وقت دیتا ہوں دس سکن اگر حاجی اب تو میں پورے مجمس ناومید ہوں حاجی مظفرحی صاحب سے کہوں گا کچھ بولنا ہے تو بولیے اور نہیں تو پھر پچھلا ہوگا ایک لاکھ لاکھ نعرے تکبیر نعرے تکبیر حاجی مظفر صاحب ایک لاکھ تیس ہزار ماشاءاللہ ایک لاکھ تیس ہزار چلیے حاجی مظفر صاحب ایک لاکھ تیس ہزار روپے اللہ جزائے خیر دے اللہ تعالی ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے اللہ ان کے جذبے کو قبول فرمائے آمین آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب میں چاہتا ہوں کہ فیصلہ ہو جائے نعرے تکبیر ارے سب لوگ کہیے اللہ اکبر کھڑے ہو کر بولیے کھڑے ہو کر بولیے نعرے تکبیر نعرے تکبیر حاجی کلیب صاحب ایک لاکھ پہتیس ہزار ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نام بتائیے جناب عبدالوید صاحب ایک لاکھ چالیس ہزار جناب عبدالوید صاحب ایک لاکھ چالیس ہزار روپے ماشاءاللہ حاجی کلیم صاحب ایک لاکھ پہتیس ہزار اور حاجی مزفر صاحب ایک لاکھ تیس ہزار اور ہمارے محترم جناب شوقت صاحب ایک کامن ہزار ماشاءاللہ یہ دیکھیں عبدالودود صاحب نے تو ریکار توڑ دیا کہ ایسا نہیں کہ دو حاجی یہاں وجود ہے یہاں تیسرا بھی تیار ماشاءاللہ کیا نورانی چہرہ ہے اللہ ان کے نورانی چہرے پہ اور نورانی آتا فرمائے عمین عبدالودود نام بھی اچھا ہے کام بھی اچھا ہے ماشاءاللہ ہاں ٹھیک ہے وہ بات میں ہوگا ابھی تو آپ کا ایک لاکھ چالیس ہزار روپے آ گیا ماشاءاللہ اور کسی کو کچھ بولنا ہے کیا حاجی صاحب اور کچھ بولنا ہے کسی کو عبدالود پورے مجمع کے لئے میں کہہ رہا ہوں بیس سیکنڈ کا ٹائم دیا ہوں پورے مجمع کو ایک لاکھ چالیس ہزار عبدالودود صاحب اب اس کے بعد کس کو بولنا ہے بولیے جلدی سے ایک لاکھ چالیس ہزار عبدالودود صاحب بولیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ان لوگ کتنا بڑھتا ہے ہم ایک کے بعد جو ہے نہ بس وہ جو کہا نے سونار کا چوٹ لوہار کا ایک چھوٹ بولے بس میں ابھی انتظار کر رہا تھا اور ہو سکتا ہے کوئی چھوپا رستہ مار ہو سوچ رہا ہو کہ پہلے ان لوگ کو تھکنے دیں اس کے بعد ہم دیکھیں کوئی بائید نہیں ہے چلیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولیے اور کسی کو بولنا ہے بھئی ٹیم کم ہے اس لئے میں زیادہ آپ ٹیم نے دے پاؤں گا ٹیم نہیں ہے پھر نہیں کہیے گا کہ مہمان صاحب آپ نے اعلان کر دیا کسی کو بولنا ہے تو دو سیکنڈ کا ٹیم دیا ہوں بس دو سیکنڈ کسی کو بولنا ہے نہیں چلیے لائیے ایٹ لائیے آئیے عبدالودود صاحب آئیے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے میں پہلی ایٹ دے دی گئی ہے محترم جناب عبدالودود صاحب کو مصابقی نعرے تکبیر نعرے تکبیر جناب عبدالودود صاحب یہ ایٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے یہاں رکھ دیجئے اپنے ہاتھ سے رکھ ان کو دیجئے نہیں ایٹ دیجئے آپ یہاں پر رکھئے اس میں آپ کا نام لکھ دیں چلیے اب اس کو ادھر سمیٹ دیجئے حاجی کلیم صاحب آپ تشریف لائیں دوسری ایٹ حاجی کلیم صاحب ایک لاکھ پہتیس ہزار روپے نعرے تکبیر نعرے تکبیر حاجی کلیم صاحب ارے بولیئے زندہ بات یہ اتنی قلبانی دے رہے ہیں آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ نہیں بل سکتے ماشاء اللہ ہمارے الحاج مظفر صاحب دامت برکاتہ ہم تشریف لائیں ماشاء اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر حاجی مظفر صاحب حاجی مظفر صاحب یہی حاجی صاحب ہے جو آگے بڑھے تو کام بنا ماشاء اللہ تیسری ہیت حاجی مظفر صاحب کے طرف سے ایک لاکھ تیس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار تیسری ہیت حاجی مظفر صاحب ایک لاکھ تیس ہزار ماشاء اللہ اور ہمارے محترم جناب شوقت صاحب تشریف لائیں ماشاء اللہ چوتھی ایٹ کے لئے آ جائے آ جائے آ جائے تشریف لائیے آ جاتے تو اچھا تھا آ جاتے ہم لوگ کو مسافہ کرنے موقع مل جاتا تو کوئی حرج ہے پھر چتر پورا آئیں گے کی نہیں آئیں گے پتہ نہیں ماشاء اللہ سب نورانی چہرہ ہے دیکھ کر سفید ریش سفید داڑھی جن کی دعائیں اللہ بھی رہو نہیں کرتا ماشاء اللہ نعرے تکبیل جناب شوقت صاحب کہ کعون ہزار سب سے پہلے انہوں نے کہا میں ان کو بہت محبت کی نگاہ اللہ امین ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ یہ بہت اچھا رکھیں نا اس میں رکھیں یہ ان سے رکھوائیے چلیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ضرور آپ بھی دعا میں یاد رکھیں یہ چوتھی ایک کعون ہزار روپے میں شوقت صاحب کی اب اس کو ادھر الگ کی اب میرے پاس بچ گئی ہے صرف چھے ایٹ صرف چھے ایٹ اور میں یہ چھے ایٹ صرف بیس بیس ہزار روپے میں میں اس کی نیلامی کروں گا کتنا بیس ہزار بیس بیس ہزار والے آجائے ایک ایک ایٹ لے لیں بیس ہزار روپے ایک ایٹ بولیے جلدی سے بیس ہزار روپے میں چاہتے ہیں پانچویں ایٹ پانچویں ایٹ بیس ہزار پانچویں ایٹ بیس ہزار چھے ایٹ ہے بیس بیس ہزار روپے میں دے دو گا بتائیے بھائی جو لینا چاہتے ہیں وہ آ جائیے ہماری ماں اے بہنیں مرد حضرات کوئی بھی بول سکتے ہیں بیس ہزار روپے پانچوی ایٹ بیس ہزار روپے پانچوی ایٹ بیس ہزار بس سستہ سہودہ صرف بیس ہزار صرف بیس ہزار پانچوی ایٹ ادھر سے نام لکھ کر بھیج سکتے ہیں جیسے پچھلے بار بھیج رہے تھے نام لکھ کر کے ماں بہنوں کے طرف سے نام آ سکتا ہے نام لکھ کر کے بھیج اپنے طرف سے اپنے شوہر کے طرف سے اپنے والدین کے طرف سے اپنے بچوں کے طرف سے آپ نام لکھ کر کے بھیجئے بیس ہزار نام لکھ کر کے بھیجئے نام بتا دیجئے بچوں کو بھیج دیجئے بچوں کے ذریعے سے نام آ جائے گا نام لکھنے کے لیے جائیے بیس ہزار روپے میں پانچوی ایٹ جلدی بولیے ادھر کیا دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھئے پانچویں ایٹ صرف بی صدار صرف بی صدار صرف بی صدار کی پانچویں ایٹ جلدی جلدی کیجئے آجائے ماشاءاللہ پانچویں ایٹ بی صدار ماشاءاللہ آجائے بھائیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر آجائے بھائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا نوجوان چہرہ ماشاءاللہ مرحوم نیاز احمد اور مرحوم شمیمہ خاتو آپ کا نام تنویر احمد نام لکھ رہے ہیں کون لکھ رہے ہیں تنویر احمد صاحب اپنے مرحومین کے طرف سے دعا کر دیجے اللہ مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت مجھے گا آمین آمین ماشاءاللہ جناب تنویر صاحب عثمان صاحب پتہ زافران صاحب عثمان پتہ زافران عثمان صاحب ہے نا عثمان صاحب کے طرف سے ایک ایٹ بیس ایٹ ماشاءاللہ مارے تکبیر جناب عثمان صاحب بہت اچھے ہماری کوئی خاتون کے طرف سے یہ نام آیا ماشاءاللہ چلیے اللہ قبول فرمائے کتنی ہوئی بھائی اس کے نام سے ایٹ دیجئے چھے ہوگئی چھے ہوگئی چار ایٹ بچی ہوئی جلدی کیجئے صرف چار ایٹ ہے بھائی جھنگڑا نہیں کیجئے گا جلدی جلدی آئیے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر میں اکیلے بول رہا مرحوم مرحوم الحاج ماسٹر احسان اللہ اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے آمین اللہ کروٹ کروٹ جنت میں جگہ نصیم آمین اللہ ان کی مغفرت فرمائے آمین ماشاءاللہ بھائی بیٹا ہو تو ایسا آپ کا نام آریب بھائی ان کے آپ کے والد تھے نا والد تھے حاجی صاحب ماشاءاللہ آریب بھائی کی طرف سے ساتھ ویٹ ساتھ ویٹ ارے دعا کر دیجئے اللہ ان کے والد کو کروٹ کروٹ جنت میں آمین 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 چلیے اب تین ایٹ بچی ہوئے صرف صرف تین ایٹ ہے آٹھ ویٹ آ جائیے بھائی صرف تین ایٹ ہے ساتھ ویٹ آٹھ ویٹ نہیں نہیں آٹھ ویٹ ٹھیک ہے تین ایٹ بچی ہوئے آٹھ نو دس ٹھیک ہے ٹھیک ہے تین ایٹ بچی ہوئے بیس بیس ازار روپے ماشاءاللہ مجھے تو سب کا نام بھی یاد ہوتا جا رہا ہے ماشاءاللہ سب سے پہلے ہمارے عبدالودود صاحب پھر حاجی کلیم صاحب پھر حاجی مظفر صاحب پھر شوقت صاحب ماشاءاللہ ترتیب لگ گئی ہے ماشاءاللہ جزاکاللہ چلیے آٹھ ویٹ آٹھ ویٹ جلدی کیجئے صرف پی سزار ادھر سے لکھ کے بھیج سکتا ہے میری ماں بہنوں کے طرف سے نام آئے گا لے لیجئے نام آئے گا لے لیجئے اپنے خابند کے طرف سے اپنے بچوں کے طرف سے اپنی والدہ کے طرف سے اپنی طرف سے آپ دیجئے ماشاءاللہ 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 تین ایٹ رہ گئی ہے صرف تین ایٹ آجائے تین ایٹ ٹکر کے دے دیجئے بیس ازار روپے بہت زیادہ بولا بھی نہیں اچھا پوچھ رہے ہیں کچھ لوگ ٹیلی فون پر پوچھ رہے ہیں اچھی بات ہے جو لوگ باہر ہیں ان سے فون پر رابطہ کر لیجئے معلوم کر لیجئے اللہ کے گھر کے لیے دس ایٹ کی نلامی ہوئی ہے ساتھ ایٹیں چلی گئی ہے ساتھ ایٹیں چلی گئی ہے تین ایٹیں بچ رہی ہیں لائیے نام لائیے نام لائیے خسمدہ پرویم بنت انہ انام اللہ کون نگر ہے بلال نگر اسی محلے کے ہیں خسمدہ پرویم ماشاءاللہ دیکھیں ہماری ایک مانے خسمدہ پرویم ایک بہن نے جو انہم اللہ صاحب کی صاحبزادی ہے ماشاءاللہ اسی بلال نگر کی ہیں بیس ہزار روپے کے لے دے کر کے اور ایک ایٹ جو ہے وہ اپنے نام کر لیتی ہے آہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جذبہ دیکھیں میری بہن کا جذبہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب دو ایٹ بچی ہوئی ایک آپ کو ماشاءاللہ یہ دیکھیں آنیا محسن والد عبد المحسن اچھا ابھی دس ہزار والے نام ہیں بیس والے پہلے آجائے ہم دس والے کا بھی فرمولہ رکھے ہوئے ہیں پہلے بیس والے آجائے ایک ایٹ پہلے ایٹ ختم ہو جائے ایٹ کہاں ختم ہوئے ایک ان کو دیجئے جھگڑا ہو جائے گا اگرر لئے ایٹ لائے اچھا دو لئے ایٹ لائے ایٹ لائے اے اڈا اور ہے ایک دو ایٹ اور لائے اڈا ابھی دو ایٹ اور لائے ماشاءاللہ الحاج نور اللہ اور آمنہ خاتل آپ کے والدیں دادہ دادی ہیں اچھا اچھا ایک دوسرے ہیں الحاج نور اللہ صاحب اور آمنہ خاتل دونوں کے طرف سے ماشاءاللہ آپ نے تو زمین کی خریداری میں بھی حصہ لیا تھا ماشاءاللہ چلیے اور یہ آنیہ محسن کا لکھے آنیہ محسن کا بھی رہنے کی یہ دس ہزار چلیے ایک ان کو دیجئے مرہو مصطفیٰ کے طرف سے عراب کا نم گیا فیروز آمد مرہو مصطفیٰ کے طرف سے ماشاءاللہ ایک انٹ بچ گئی ہے اور کوئی ادھر لکھوائے تھے کیا نیچے رکھیں اچھا چلیے اب یہ ایک انٹ سنیے رکھ جائیے نہیں ایک انٹ بچ گئی ہے اس کو دے دیجن پہلے کولم مال آباد میں کر رہی ہے ایک ایٹ بس ایک ایٹ دے دیجن پہلے دو ایٹ آپ دو ایٹ لیں گے ایک ایٹ چلیے نام بولیے نام آنے دیجن آنے دیجن چلیے یہ ایٹ ختم ہوئی اور کوئی ایٹ والے کیا پھر دوسرا اعلان کروں گا اور کوئی ایٹ والے آجا سنیے کولم کتنے ہیں ارے بھائی کتنے کولم ہے کن بارہ کولم ہے سنیے ارے کون نہیں چاہتا کہ مسجد کا کولم بن جائے مسجد کا ستون بن جائے اس سے بڑی سعادت اس کو ملے گی جو مسجد کا کولم بن جائے سولہ کولم ہے ایک کولم بھی صدر ایک کولم بھی صدر یہ آنیا محسین والد عبد المحسین دس ہزار اس کو لکھ دیجئے ایٹ اور کیوں لارہے ہیں اب تو کولم چالو کر دیا کولم چالو کر دیا ایٹ نیچے رکھ دیجئے کیونکوئی ایٹ بولیں گے تو ایٹ لے لیں گے ہم لیکن کولم چالو ہے مرہول گلام صاحب سی سی ال ایک کولم لکھے ایک کولم کا خرچ کتنا اعلان کرو بیس ہزار چلیے بیس ہزار اعلان ہو گیا زیادہ لگے یا کم لگے بیس ہزار روپے اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں بیس ہزار یہاں سے اعلان ہو گیا ایک کولم بیس ہزار شمیمہ خاتون بلال نگر دس ہزار بیس ہزار والے آ جاتے پہلے تو اچھا تھا دس ہزار والے اس کے بعد لے لگے بیس ہزار میں چاہتا ہوں کولم پہلے بگ جائے دو کولم ہو گیا اور آجائیے چودہ کولم رہ گیا بیس بیس ہزار روپے ایک کولم ہے مسجد کا کولم بن جائیے مسجد کا کولم ماشاءاللہ آگے کا کولم پہلے پھر دائیں کا پھر بائیں کا پھر پیچھے کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جلدی جلدی کون کہاں کا کولم بنیں گے آ جائیے ان کے نام سے لکھ دیں گے کہ دائیں کا کولم ان کا ہے بائیں کا ان کا آگے کا ان کا ماشاءاللہ 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 جلدی جلدی کیجئے ایک ایک کولم بیس بیس ہزار کا ہے ایک کولم بھی صدار اگر کوئی سنیے ایک کولم کن کی طرف سے مرہوم غلام رسول شاہد مرہوم غلام رسول دعا کر دیجئے اللہ کروٹ کروٹ جنت میں جگہ نصیب فرمائے من جانب اسد اللہ راجل ایک کولم من جانب اسد اللہ راجل ماشاء اللہ مرہوم غلام رسول دعا کر دیجئے اللہ کروٹ کروٹ جنت میں جگہ نصیب فرمائے بھائی مفتی صاحب کو بلالی جینا حضرت کو بھی بلالنے جائیے مفتی صاحب کو ہاں بلالی جینا ہم یہاں آ جائیں گے چلتا رہے گا دو بج گئے ہڑا ہے مجھے دعا نماز ہونی ہے مفتی صاحب کو بلائیے پہلے بلالینا چاہیے دیر کیا چلیے جلدی جلدی کیجئے اچھا سنیے اگر کوئی ایک کولم پورا لکھانا چاہتے ہیں لکھوائیے اگر کوئی دس ہزار آدھا کولم دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں اعلان ہے ایک کولم مرہومہ عشرت جہاں کیا نام لکھ دیکھیں اس میں لکھ دیکھیں الحاج سلامت اللہ صاحب ایک کولم مرہومہ عشرت جہاں اور ممبر رسول بنانا ہے آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحاج سلامت اللہ صاحب ایک کولم بھی دیں گے اور جو ممبر رسول بنے گا وہ ممبر بھی جو ہے وہ بنائیں گے الحاج سلامت اللہ صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالی مرہومہ وہ کروٹ کروٹ جنت میں جنگے ناصیب فرمائے اللہ تعالی ہمارے حاجی صاحب کو سلامت رکھے اللہ ان کے جائد مرادوں کو پوری فرمائے جلدی جلدی کیجئے نازیہ پرمین شوہر میراج انور پانچ ہزار روپے چلیے ماشاءاللہ ایک انٹرل رڈ کے قیمت کوئی سات ہزار روپے دینا چاہیں دیتے رہیے کوئی بوری پچاس بوری سمیٹ دینا چاہیں کوئی سو بوری سمیٹ دینا چاہیں کوئی پورے چھت کے ڈھلائی کا سمیٹ اکیلے دینے کا اعلان کر سکتے ہیں اکیلے پورے چھت کی رڈ دینے کا اعلان کر سکتے ہیں اکیلے پورے ریت دینے کا اعلان کر سکتے ہیں اے اور اینٹ دینے کا اعلان کر سکتے ہیں بہت طرح کیس میں خرچیں جس طرح سے چاہیں اب اعلان کیجئے ٹائم کم ہے اس لئے کوئی پابندی نہیں ہے جو چاہیں اعلان کیجئے کولم دینا چاہیں گے تو بیس ہزار روپے ہوگا اگر ایک کنٹل رڈ دیں گے تو سات ہزار روپے ہوگا اگر آپ ایٹ دینا چاہیں ایک گاڑی دو گاڑی تو آپ اس کا اعلان کر سکتے ہیں اس ترتیب سے اعلان کیجئے ماں بینو پانچ ہزار دس ہزار کم سے کم پانچ ہزار اس سے نیچے والے نبی نے اعلان کیجئے گا یہ دیکھیں ما شاء اللہ میں بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ سونے کا کنگن آ جائے یہ دیکھیں سونے کے کان کا بالی آگئی شبانہ پروین شبانہ پروین کی طرف سے یہ سونے کی بالی آئی ہے جزاک اللہ اللہ ہماری اس بہن کے عمر میں برکت عطا فرمائے اللہ ان کے تمام جائز مرادوں کو پوری فرمائے اللہ ان کے بچوں کے عمر میں برکت عطا فرمائے ماں بہنوں جلدی جلدی کھول کر کے زیور لا کر کے دے دیجئے رکھیے اس کو زیور لا کر کے دیجئے ما شاء اللہ یہ دیکھیں زیور آنا شروع ہو گیا جزاک اللہ نام لکھ کر دیجئے نام لکھ کر کے دیجئے ما شاء اللہ ما شاء اللہ جزاک اللہ چار زیور ہیں ایک دے دیجئے دو ہے ایک دے دیجئے الحاج تاج الدین مرہوم الحاج تاج الدین احمد ومرحوم زہرہ خاتون من جانب اسد الدین انساری ماشاءاللہ کتنا ہے وہ تو نہیں لکھے ایک کولم لکھیں دعا کر دیجے اللہ مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ نصیف دو بیٹا آجا بیٹا آجا بیٹا آجا بیٹا ماشاءاللہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس بس ماشاءاللہ کیا نام ہے زہان حسین ماشاءاللہ نے دعا کر دیجئے اس بیٹے کے لئے اس چھوٹے سے معصوم بچے کے لئے اللہ اس بچے کے عمر میں برکت دے اللہ اس کو دین کا دائی بنائے اللہ ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے نقد پانچ ہزار روپے رومال بچائیے نہیں مولانا رومال بچائیے نہیں زیور اس طرح تب چھوٹا چھوٹا زیور یہ ہو جائے گا رومال بڑا بچائیے مرحومہ نصیمہ خاتون پانچ ہزار چلیے نقد لاکر کے دیجئے نقد مرحومہ نصیمہ خاتون پانچ ہزار یہ دیکھئے زیور زیان شہناس والد محمد شہناس ماشاءاللہ کان کا پھول دے دی ہے زیان شہناس والد محمد شہناس کان کا پھول دی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ دیکھئے آپ ہماری ماں بہنوں کے طرف سے زیور آنا شروع ہوا اسی میں لپیٹ کر اس میں ڈال دیجئے لپیٹ کر ڈال دیجئے ماشاءاللہ لائیے نام لکھ کر کے بھیجئے نام لکھ کر زیور بھیجئے یہ دیکھئے ایک کان کا یہ آیا ہے ناک کا نت ہے یہ مرحوم نظام الدین مرحوم نظام الدین اور سات سو روپے بھی ہیں ماشاءاللہ 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 جزاک اللہ ماں بہنوں سب کچھ نہ کچھ لا کر کے دے دیجئے کسی کے طرف سے باقی نہ رہے چاہے کان کا پھول ہو چاہے ناک کا نت ہو چاہے چالی کا کنگن ہو چاہے پاؤں کا پازے وہ جو ہے دے دیجئے لا کر دے دیجئے آپ لوگ بھی آئیے سب آئیے کوئی ایسا آدمی نہ ہو جو یہاں آج بغیر دیے ہوئے جائے سب کا کچھ نہ کچھ جس میں حصہ لگنا ہے چاہے وہ کولم کے ہو چاہے وہ اینٹ کا ہو چاہے ہزار پانچ ہزار دس ہزار ہی کیوں نہ ہو لیکن دینا سب کو کوئی خالی نہ جائے چلیے اب عام اعلان ہے جن کو جو لا کر کے دینا ہے دینا شروع کیجئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیے رومال کیوں سمیٹ رہے ہیں اچھا 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 ٹھیک ٹھیک نہ کھولا رکھیے تھوڑا سا آنے دیجئے سمیٹ رہے ہیں مطلب ہے کہ کہے گا کہ بھوگ یا پورا یہ دیکھیں ادھر لائیے پیشہ جلا یہ پیشہ دیئے ایٹی ایم والا پیشہ آتا ہے گنم بہت اچھا لگتا ہے اس لیے بانگتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس کیا نام ہے بابو مرہوم نور اللہ مرہوم نور اللہ پانچ ہزار نقض اچھا پچھلے بار اسٹیج سے بہت نام آ رہا تھا ابھی یاد دلا رہا ہے ہمارے محترم کے اسٹیج سے کوئی نام نہیں آئے گا اسٹیج سے بھی نام آئے گا انشاءاللہ یہ دیکھئے مرہوم حافظ نیاز احمد اور مرہومہ بیر النشا دس ہزار روپے دیکھئے یہ بالکل بائنک سے لاکر کے دی ہے بھی ماشاءاللہ یہ گڑی لاکر کے دی ہے روپے کا حافظ نیاز احمد اور بیر النشا ماشاءاللہ یہ مرہومین کے لئے دعا کر دیجئے اللہ دونوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائے اللہ کروٹ کروٹ جنت میں جگہ عطا فرمائے اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے ماشاءاللہ دن صاحب یہ دیکھئے دس ہزار کا نقد آیا نقد آتا ہے زیادہ خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ اور بڑی چالاکی سے ماشاءاللہ یہ دیکھئے مرغار اور بتخ بھی آگئے زفر ڈرائیور کے طرف سے پانچ ہزار روپے زفر ڈرائیور پانچ ہزار روپے زفر ڈرائیور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور مرغوم دلدار احمد خان دلار احمد خان من جانب شمیم احمد خان قویت دس ہزار روپے شمیم احمد خان قویت میں رہتے ہیں یہ مرخوم دینار احمد خان کے طرف سے دس ہزار لکھئے مختی شمیم صاحب دیکھئے رکھئے اس کو دس ہزار دیکھئے اس کو اور یہ حاج ودود صاحب دیکھیں کیا کر رہے ہیں افت آراد نور اللہ بلال نگر دو ہزار وہاں دیجئے پرچی فیروزہ خاتون خلیل اللہ رحمت نگر ایک ہزار نظرانہ پروین حبیب اللہ بلال نگر دو ہزار رفعت آرہ رفعت آرہ ما شاء اللہ یہ دیکھئے سونے کا بھیجی ہے رفعت آرہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ رفعت کے طرف سے یہ سونے کا ما شاء اللہ ہماری بہن کا جذبہ دیکھئے زیور ایک جگہ رکھئے گا زیور ایک جگہ یہ دیکھیں محمد دانش کے طرف سے یہ آیا ہے ما شاء اللہ ایک انگوٹھی ہے اور یہ چاندی کا زیور ہے دانش ما شاء اللہ جب ہم لوگ ایمان والے ہیں جنت انشاءاللہ ضرور جائیں گے انشاءاللہ اور جنت میں ایک سونے کی ہوگی ہے اور ایک چاندی کی ما شاء اللہ دارہ مشکہ ہمبر ہوگا جی وہاں جگہ ملنے جا رہی ہے بے شک بے شک اس سے زیادہ سے زیادہ آپ کو دل پھول کرتے حصہ نے وہی محیم بن رہی ہے جو اللہ کا گھر ہے تلہا بن اسعد کے طرف سے یہ دیکھیں دو ہزار روپیہ ہے ما شاء اللہ تلہا بن اسعد اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے ما شاء اللہ ما شاء اللہ تلہا بن اسعد آجائیے آجائیے نام لکھ کے بھیجئے ماں بینوں کے طرف سے نام آجائے آجائی آجائی حضرت کو لانے کے لئے گئے کوئی کی نہیں محمد انعام اللہ پیتہ شیخ جلال الدین جمال الدین مرہوم کے لئے دعا کر دیں بیس ہزار روپے ایک پیلر دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مرہوم کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ نصیب فرمائے اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ دیکھیں ہمارے ماسٹر موئین صاحب بھی آگئے ہیں ہمارے سامنے خوصلہ بڑھانے کے لئے ہمارے بڑے بھائی برادر محترم شہناز مرہومہ کے طرف سے ایک ہزار روپے ما شاء اللہ ما شاء اللہ مومنہ مرہومہ کے طرف سے ایک ہزار روپے ما شاء اللہ جزاک اللہ اللہ تعالی مرہومہ کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ نصیب فرمائے آجائے بھائی جلدی جلدی آئیے نقد لے کر آئیے نقد سب لے کر کچھ رہ کچھ دینا ہے جو لکھوار ہے وہ تو لکھوار ہے لیکن نقد جو جیم میں ہے وہ دے دینا ہے جو جیم میں ہے وہ دینا ہے انشاءاللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ کتنے خوش نصیب ہیں عبدالودود صاحب کتنے خوش نصیب ہیں حاجی کلیم صاحب کتنے خوش نصیب ہیں حاجی مدفر صاحب کتنے خوش نصیب ہیں شوکت صاحب ما شاء اللہ پہلی دوسری دیسری چوتھی واہ واہ کیا کہنے ہیں لاکھوں روپے میں انہوں نے اللہ کے گھر کے لیے ایٹو کی خریداری کی ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیا یہ خوش نمہ منظر کیا یہ پرکیف منظر کیا یہ پرکیف منظر ما شاء اللہ ماشاءاللہ پرکشش منظر اب تھوڑی ہی دیر میں حضرت مولانا مفتی نظر توحیز صاحب زیدہ مجدہو تشریف لانے والے کیا نام ہے آپ کا ابو اسامہ اور آپ کے والد کا محمد حاتم صاحب مرہوم ان کے صاحب زادے ہیں ابو اسامہ انہوں نے اپنے والد مرحافظ ابو اسامہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے طرف سے ماشاءاللہ پانچ ہزار روپے دیئے ماشاءاللہ جزاک اللہ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے ماشاءاللہ کروک کروک جنت میں جگہ نصیب فرمائے ماشاءاللہ سبا پروین کے طرف سے عطیق اللہ بلال نگر ایک ہزار روپے حضرت مولانا عبد المنان صاحب اپنے والد محترم مرہوم جناب الحاج مولانا خالد صاحب کے لئے پانچ ہزار روپے ماشاءاللہ ارے دعا کر دیجئے حاجی صاحب الحاج مولانا خالد صاحب نبر اللہ مرقضہ اللہ کروک کروک جنت میں جگہ نصیب فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے ایاناللہ پتہ رفیق اللہ دس ہزار روپے بلال نگر ایاناللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ جلدی جلدی آئیے حضرت تشریف لہ رہا ہے پھر ٹیم نے دیں گے حضرت کے آنے کے بعد اس لیے سنیے اب ادھر دیکھئے اس انتدار میں نہیں رہیے کہ نام لکھوائیں گے جن کے پاس جو ہے اعلان ہوا ہے جنت کی ماشاءاللہ جن کے پاس سعودہ سستہ ہے پانچ ہزار دو ہزار ایک ہزار پانچ سو سو روپے پچاس روپے دس روپے ایک روپے چلیے اب سب اعلان ہوگے جس کو جو دینا جلدی جلدی کیجئے جلدی جلدی کیجئے ماشاءاللہ 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 عورتوں کے طرف سے جلدی جلدی ماں بہن لے آئیے پھر ٹیم نے ملے گا ترنم پربین ترنم پربین تنویر خان شوہر کا نام کتنا ایک زیور دی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ترنم پربین تنویر خان کے طرف سے ایک زیور دی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مامو حضائفہ کے جانب سے ایک ہزار بلال نگر حضائفہ ایک ہزار جلدی جلدی کیجئے بلال نگر حضائفہ کے جانب سے ایک ہزار ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جلدی جلدی کیجئے حضرت تشریف لارہ ہے حضرت کے آنے کے بعد وقت نہیں ملے گا جلدی جلدی حاجی عبدالود صاحب عبدالود صاحب کیا کہہ رہے ہیں لائیے 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 دیئے کیا ہے عبداللطیف صاحب ایک ہزار ریحان اور نعمت ریحان کے طرف سے دو بتخ اور نعمت کے طرف سے ایک کروی آچھا ٹھیک آپ کا بتخ کروی چلیے عبداللطیف ایک ہزار عبداللطیف صاحب کے طرف سے ایک ہزار ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ انام اللہ حسن بانو ایک دیکھئے یہ ناک کا یہ پیش کی ہے حسن بانو انام اللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ نعرِ تکبیر حضرت مفتین حضرت توحی صاحب مفتی نظرِ توحی صاحب ماشاءاللہ جس شخصیت کے انتظار میں آپ بیتاب تھے ماشاءاللہ 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 نازیہ پروین جزاکاللہ ماشاءاللہ جلدی جلدی آئیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نازیہ پروین کیا دی ہے کان کا یہ دی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹھ جائیے لائیے لائیے باشا لائیہ بچ Nursi اللہ مرحبہ وہ کرسی نہیں دی اسی نہیں اس کوiin ہٹا دیا یہ کرسی نہیں اس طرح کورسی ت oppression لائی لائیے وائیے وائیے مظل آق سال یہ مولانا مظہر صاحب کے طرف سے یہ پانسے روپے چلیے بیٹھ جائیں سب بیٹھ جائیں ماشاءاللہ جس شخصیت کا انتظار آپ حضرات کر رہے تھے اور جن کے دست مبارک سے ابھی سنگ بنیاد رکھی جائے گی مسجد عائشہ کی ماشاءاللہ عارب باللہ نمونہ اصلاف استاد الاساتزہ فخر جھارکن ماشاءاللہ حضرت علامہ و مولانا مفتی نظر توحید صاحب زیدہ مجدہو شیخ الحدیث جامعہ رشید العلوم چترہ اور ہمارے سوبہ جھارکن کے یقیناً ایک ایسے عظیم شخصیت ایک ایسے عظیم شخصیت جو اس وقت پورے علامہ کے سروں کے تاج ہیں ہم سب علامہ کے سرپرست ہیں اور سینک درجنوں بڑی بڑی تنظیموں کے اہم رکن ہیں مسلم پرسل اللہ بوٹ کے رکن ہیں مظاہر علوم کے رکن ہیں الحمدللہ اتنی بڑی شخصیت کے ہاتھوں سے ابھی مسجد عائشہ کی سنگ بنیاد رکھی جائے گی میں چترپور کے لوگوں کے طرح میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں اور صرف پانچ منٹ اب وقت دوں گا جو لوگ پیسے لاکر دینا چاہ رہے ہیں لاکر دے دیجئے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ وقت نہیں اکرام اللہ پیتا اکرم اکرام اللہ ایک بکری ماشاءاللہ ایک بکری کہاں ہے بکری شاناز پربین نیامت حسین کے طرف سے ایک ہزار اور منتحہ فاطمہ رازہ بند ایک ہزار ایک ہزار چلیے جلدی جلدی کیجئے ماں بہنوں کے طرف سے جن کو دینا ہے نام لکھ کر کے بھیج دیجئے اور سنیے اب تک آپ لوگوں نے کسی نے ایک لاکھ دیا کسی نے پچاس دیا پچیس دیا دس دیا پانچ دیا اب عام اعلان ہے آپ کے پاس لاکھ پچاس نہیں اللہ پاک کمیت نے کیفیت دیکھتا ہے اللہ اخلاص کو دیکھتا ہے کس اخلاص سے دیا آپ کہہ سکتے ہیں اللہ میرے پاس دینے کے لیے پانچ ہی سو روپے تھے اللہ میرے پاس دینے کے لیے سو ہی روپے تھے میں نے اخلاص سے لاکر رومال میں ڈال دیا تھا اب عام اعلان ہے پانچ منٹ کے اندر جلدی جلدی آئیے بندے خدا کہہ رہے ہیں میرا نام اعلان مت کیجئے پچاس بیک سمنٹ لکھ دیجئے چلیے لکھ دیجئے آپ جانتے ہیں ان کو چلیے آپ جانیے اللہ جانے چاند یہ کیا نام ہے چاند پروین چاند پروین چاند نہیں پروین کر دیتے ہیں اس کو بلال نگر پانچ ہزار روپے ماشاءاللہ یہ ادھار ہے لکھوا دیجئے پانچ ہزار روپے مرہوم سلیم انساری اور مرہوم زینل انساری چار ہزار اور ایک ہزار پانچ ہزار مرہومین کے کروٹ کروٹ اللہ جنت میں جاگے نصیب فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس جلدی جلدی کیجئے آ جائیے پانچ منٹ کا وقت دیا ہوں بس حضرت تشریف لا چکے ہیں حضرت کے زبان سے اب جو ہے جو لوگ دے رہے ہیں حضرت زبان سے دعا فرمائیں دل سے دعا کریں گے انشاءاللہ جن لوگوں نے پہلی ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے دے کر کے لیے حضرت کے دست مبارک سے وہاں پر رکھی جائے گی اور دعا ہوگی انشاءاللہ سب کے جائز مرادیں انشاءاللہ پوری ہوگی واسد مرہوم بلال نگر پانچ ہزار روپے واسد مرہوم بلال نگر پانچ ہزار روپے جلدی جلدی کیجئے پھر ٹائم نہیں ہے زیادہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ جزاکاللہ لائیے جلدی لائیے کتنا ہے نام تو بتائیے چلیئے اخلاص کے ساتھ ماشاءاللہ اسے ایسے بھی اللہ کے بندے کہتے ہیں نام اعلان مت کیجئے مرانا صاحب میں نے دے دیا اس رجشٹر میں لکھا جائے چینے وہاں اوپر کے رجشٹر بلکل کرامن کاتبین موجود ہے وہاں مشٹیک نہیں ہوگا یہاں مفتی صاحب لکھنے مشٹیک کر سکتے ہیں وہاں تو بس نیت کی ہے اور سروح ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے موتر ہمارے ہیں ماشاءاللہ اور بہت کم وقت ہے اس لیے آپ حضرات سے گدارش ہے حضرت تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ جلدی جلدی کیجئے اگر کسی کو دینا ہے جلدی سے پیش کر دیجئے آجائیے جن کے پاس جو ہے لا کر کے ڈال دیجئے چلیے دو منٹ کا وقت دے رہے جو لکھوائے وہ بھی جو نہیں لکھوائے وہ بھی لا کر ڈال دیجئے یہ دیکھیں لائیے ادھر لائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہمارے بندہیں خدا اللہ کر کے یہ چاندی کا کنگن ہے یہ پیش کر دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک پیلر جو ہے بیس ہدار روپے جناب انام اللہ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ گولا کہیں یہ اور اجمیری خاتون گولا صاحب اور اجمیری خاتون کے طرف سے ایک پیلر ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ایک بچے پانسا روپے لا کر کے دی جزاکاللہ جزاکاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ جزاکاللہ یہ دیکھیں ایک بچہ لے کر کے آرہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ایک چھوڑا سا بچہ کیا نام بیٹا علی علی احمد علی احمد ماشاءاللہ دعا کیجئے اللہ اس بچے کے عمر میں برکت دے برکت دے ماشاءاللہ چلیے جزاکاللہ 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 یہ دیکھیں ایک بچہ آرہا ہے کیا نام بیٹا محمد عمر فاروق سنوبر نیاز رفیق اللہ بلان نگر پانچ ہزار لکھوا دیجئے اکرا رفیق پتا رفیق اللہ پانچ ہزار لکھوا دیجئے لکھوا دیجئے پانسو زی شان اللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ بس اب آرہا ہے تو دیتے جائیے منع نہیں ہے لیکن وقت بھی آپ لوگوں کو جب سے بلا رہے ہیں تو دیر سے آتے ہیں ہم لوگ چلیے سہل جاوید جاوید خان بلان نگر ماشاءاللہ بیس ہزار روپے ماشاءاللہ یہ دیکھئے آئے انتدار میں تھے ابھی بھی بیس ہزار والے باقی ہے بھائے ماشاءاللہ سہل جاوید جاوید خان بلان نگر بیس ہزار لکھے کتاب اللہ خورمت اللہ پانچ پانچ کتا کتا تھا پانچ پچسو ماشاءاللہ جلدی جلدی کیجئے ماشاءاللہ 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 آجائیے 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 آجائیے